بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چاند دیکھ رہے ہیں یہ آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ جہاں مرضی چاہیں شفٹ ہو جائیں آپ جس پروگرام کے ذریعے جانا چاہیں جا سکتے ہیں امیگریشن ہو وزیڈ ویزا ہو یا ورک ویزا ہو یا کوئی بھی ریجن ہو جس کو آپ ٹارگٹ کریں اور ہوتا پھر وہی ہے جس کے پیچھے آپ پڑ جائیں اور اس کو اچیف کرنے کے لیے کبھی کبار آپ لوگوں کا معاملہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ اس کو اچیف کر لیں اور کبھی کبار انڈائریکٹلی بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پانچویں منزل کا اندخاب کیا ہے تو پانچویں منزل کے اوپر آپ اور میں سپر مین تو ہیں نہیں نہ ہی سپائیڈر مین ہیں ہم وہ کام نہیں کر سکتے لیکن ہم پانچویں منزل جانے کے لیے سیڈیو کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بھی فرمولا ہو سکتا ہے بہت کچھ ہے آپ اگر ہماری سرویس پر بات کریں تو آپ کو ہم بھی اگر ٹائم فریم کی بات کریں گے کہ بہت سارے لوگ ٹائم فریم کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں ہم امیگریشن اپلائے کرنے جا رہے ہیں آپ کے پاس یا ورک ویزا اپلائے کرنے جا رہے ہیں آپ کے پاس تو ٹائم فریم کیا ہوگا تو ٹائم فریم جو ہے یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی امیگریشن میں اور ورک ویزا میں آپ کو exactly hundred percent نہیں کر سکتے کہ پندرہ جولائی کو آپ کی جوگ ہو جائے گی سولہ کو آپ پہنچ جائیں گے اور پھر پندرہ اگست کو آپ کو پہلے سیلٹر میں جائے گی یہ آپ ٹائمنگ نہیں دے سکتے ورک ویزا کے اندر چاہاں پر امپلائر انوالو ہیں باقی تمام چیزیں انوالو ہیں تو اگر آپ کو ٹائمنگ کے ساتھ کام کرنا ہے تو پھر ویزرڈ ویزا is a best option ہم آپ کو کینیڈا کا ویزرڈ ویزا ہم آپ کو یورپ کے ویزرڈ ویزا جہاں جہاں کا بولیں گے ہم دنیا بھر کی ویزے کرتے ہیں اس میں ای ویزا بھی شامل ہیں باقی پیپر ویزا بھی شامل ہیں تمام شامل ہیں آپ ہمارے آفیسوں کو کہہ سکتے ہیں میں جو آج آپ سے بات کرنا جا رہا ہوں بہت ضروری بات ہے بہت دیہان سے آپ نے سننی ہے کیونکہ اگر یہ بات دیہان سے سننے والی نہ ہوتی تو اس سے پہلے ہی آپ ہزاروں میسیج نہ کرتے جو آپ نے کر رکھے ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ ہم ورڈ سپ پہ ورڈ سپ پہ ورڈ سپ کیا جا رہے ہیں لیکن ریپلائی نہیں آرہا تو ریپلائی تو آئے گا لازمی آئے گا وہ تو کنفرم ہے لیکن گیپ ضرور آ جائے گا یعنی کہ چوبیس گھنٹے کا ٹائم آپ سے ہم مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں چوبیس گھنٹے دیں تاکہ آپ تک کا آپ کی باری آ جائے ٹھیک ہے نا ہم چیٹنگ فیلال نہیں کر پا رہے ہیں ہم آپ کو جواب ضرور دے رہے ہیں لیکن اٹ ٹیکس ٹائم ٹھیک ہے نا جواب ایک دو گھنٹے میں پانچ گھنٹے میں چھے گھنٹے میں نہیں جواب ضرور آئے گا یہ اس کی آپ نے وہ کرنی ہم بات کر رہے ہیں آج اسی پروگرام کی جس کے لیے میں نے لاسٹ میں آپ کو پہ ویڈیو دی اور اس کے اوپر یہ ہزاروں ای میلز اور کمنٹس اور ویٹس ایپ اور کالز کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہے یورپ میگا جواب فیر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی فور ٹھیک ہے اس کی جو ویلیڈی ہے وہ ہم نے رکھی ہے فور منت پہلا سوال اور پہلا جواب یہ ہے کہ فور منت ٹھیک ہے میں کیسے جواین کر سکتا ہوں یہ تمام باتیں میں سب بتا رہا ہوں فور منت فور منت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیسمبر میں ہی ختم ہوگا اگر کوئی سپٹمبر میں نہیں ہے تو اکتوبر نومبر دیسمبر جنریڈی ہو جائے گا اگر کوئی نومبر دیسمبر جنوری فروری لے گا تو ایسی ہوگا وہ ٹھیک ہے کوئی جنوری فروری مارچ اپریل لے گا چار مہینے اس کو سروس ملنی ہے یہ بات تے ہے ایک بات ہو گئی اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں شرکت کرنی ہے آپ نے اس میں شرکت کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں جیسے آپ کو سمجھ جیمعہ رہا آپ کر لیجئے ہمارے پاس جو کرے گا اس کو ہمیں سروس کے دینی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو ہم نے ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے سب سے پہلے اس کو اکاؤنٹ کریٹ ہوگا اور اس سے ہمیں ایک ریکویسٹ کر دیتے ہیں ویڈیو کے ذریعے کہ اپنا لنکڈین جو پروفائل ہے اس کو اپ ڈیٹ کر لے اس کو اچھا کر لے بہتر کر لے ٹھیک کر لے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد اس کا اکاؤنٹ کریٹ ہوگا اور اس کی جو انٹرنیشنل پروفائل ہے وہ کریٹ کی جائے گی ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد جتنے بھی اپ کمنگ ایونٹس ہوں گے جس کی ریجسٹریشن اوپن ہوگی اور ہوتی جائے گی ان کے اندر اس کی شرکت کو یقینی بنایا جائے گا کہ اس کی انٹری ہو اب وہ ڈیپرینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پروفائل سے وہ ایونٹ میںچ کر رہے کہ نہیں کر رہا یہاں پر آپ کو بلائے جا رہے کہ نہیں بلائے جا رہا آپ کو شارٹ لسٹ کیا جا رہے کہ نہیں کیا جا رہا تو کسی پروگرام میں آپ نہیں بھی ہو سکتے ہیں کسی پروگرام میں آپ ہو بھی سکتے ہیں جب ہوں گے تو پھر میں نے آپ سے پہلی بھی گاتا کہ وہ ایک ایونٹ کا ڈے ہوگا اور اس سے فر ایکزامپل کل ایونٹ ہے ٹھیک ہے نا پانچ بندوں کا نام آ گیا تو اب پانچ بندوں کو میں الگ الگ پکڑ کے ان کو میں ٹریننگ نہیں دے سکتا کہ جی آپ نے کس طریقے سے ایمیل رسیف کرنی ہے کس طریقے سے آپ نے ایک کوڈ رسیف کرنا ہے کس طریقے سے آپ نے اس کو اکی کرنا ہے کس طرح آپ داخل ہو جائیں گے پروگرام کے اندر اور پھر کس طرح آپ نے ورچولی اس کو اٹینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر کس طریقے سے آپ نے انٹریو کا جوابات دینے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ میں آپ کو ایک ایک بندے کو اگر کروں گا تو وہ پورے ٹائم ہی پورا نہیں ہوگا اس لیے ہم نے اس کے لیے جو ایونٹ میں کہا تھا آپ کو میں نے کہا تھا لاس ویڈیو میں یہ ہو سکتا ہے کہ میں آن لائن کروں ہو سکتا ہے میں فزیکل کروں تو یہ آپ لوگوں کی جو فرمائش ہے میں اس کو عبے کرتے ہوئے قبول کرتے ہوئے کراچی میں اسلام آباد میں اور لہور میں اس کو ہم کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں ہم اس کو ملتے ہیں ملتے ہیں سپون سے ٹریننگ کرتے ہیں اس کی اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل کرتے ہیں اس کو کمپلیٹ کریں گے اور موقع ملا تو ایک ساتھ مل کے کھانا بھی کھائیں گے میری طرح سے ٹریٹ بھی آپ کو ہو جائے گی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے کرنی ہیں ٹریننگ کے لیے آپ بے فکر ہو جائیں لیکن یہ ٹریننگ کس کی ہوگی جن لائف کس کی ہوگی تو تاریخ نوٹ کر لیجئے غلط امی نہیں ہونی چاہیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیس تاریخ تک اپنی بیس سپٹمبر دو ہزار چوبیس تک دیکھیں نا اپنی ریجسٹریشن کروا چکے ہوں گے ہمارے پاس بیس سپٹمبر دو ہزار کیونکہ کیا پتہ میں ایک کس کو یہ آ جاؤں کیا پتہ میں چوبیس کو آ جاؤں کیا پتہ میں بائیس کو آ جاؤں کیا پتہ میں پچیس کو آ جاؤں تو اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے جانے کے بعد آپ ہونے کی جی وہ میں تو رہ گیا یہ میں نے اب کروائی ہے میں نے کروائی ہے اکتوبر میں تو آپ کبائیں گے نو ہر مہینے میں نہیں آتا میں بھی زیادہ نہیں آپ لوگ زیادہ مصروف ہوتے ہیں تھوڑے بہت کام میری بھی ہیں تو میں وہ چھوڑ کر نہیں آسکتا کیونکہ میں دور بہت ہوتا ہوں تو معاملہ یہ ہو گیا کہ جو لوگ بیس تک ہوں گے ان کو لائیف آپ کہتے ہیں کہ اب جو اکتوبر میں آیا ہے نومبر میں آیا ہے وہ کیا کریں تو اس کے ساتھ اب اب ہر بندے کے ساتھ میں ہر مہینے تو اس کے چکر نہیں لگا سکتا اس کے گھر نہیں پہنچ سکتا لہٰذا وہ مجھ سے ہماری جو آن لائن سشن ہے وہ اس کو حاصل کر لے گا اور اس میں جو کوئیسنس کی ہوں گے وہ اس کو جواب دے دی جائیں گے ہمارا مقصد ٹریننگ دینا ہے اس میں ویزا پروسسنگ بھی شامل ہے یعنی کہ جب کمپنی بولے گی مجھے اس کا ویزا پروسس کرنا ہے تو وی ویل گیب یو ہنڈرڈ پرسنٹ سروس آپ کو اس میں کرنا نہیں ہے پروٹیکٹر کہیں گے میڈگل کہیں گے انشورنس کہیں گے ویزا کہیں گے ٹکٹ کہیں گے وہ فائلنگ کہیں گے پروفائلنگ کہیں گے جو بھی کہیں گے وہ کرنا ہماری ذمیداری ہے اور آپ کو جو ڈاکومنٹ آرینج کرنے ہیں چاہے وہ پولیس کرنے سرٹیفیکٹ ہو یا اور باقی تمام ایف آر سی ایم آر سی آپ کی آئی ڈی کارڈ آپ کی تصویریں تمام چیزیں وہ کونسی ہونے چاہیے تصویریں کونسی ہونے چاہیے یہ وائٹ بیگراؤنڈ ہے بلو بیگراؤنڈ ہے پینکس پینٹالیس ہے ویٹا بر جو بھی ہے وہ کرنا بھی ہماری ذمیداری میں آ جائے گا ہم آپ کو تمام چیزیں سمجھائیں گے یہاں پر یہ ضروری بات ہے اس سے جڑی دی جو میں یہاں پر بریف نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو اس مخصر ویڈیو میں بتا کے ضرور جاؤں گا کہ یہ ہم نے ایچیف کرنا ہے اور یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو ابھی جلدی جلدی جو ابھی وہ کر لیں گے ان لوگوں پر اپلی کمبل ہو جائے گی کیونکہ جب آپ مجھ سے ملیں گے اور جب آپ کو بتاؤں گا پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ بھئی یہ ڈیٹ پہ کھیل ہیں یہ سارا کھیل ڈیٹ پہ ہے بات یورپ کی ہو رہی ہے مگر کھیل ڈیٹ کا ہی ہے میں آپ لوگوں کو اس ملاقات کے اندر سرپرائز آفر دینے جا رہا ہوں یہ آپ کو پہلے انفارم کر دیں اب آپ کہتے ہیں کہ بتائیں نا کیا ہے سرپرائز آفر تو بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو میں مخاطب ہوں میرے سامنے جو سننے والے ہیں جو سامین ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہوگی اور ہو سکتا ہے لاکھوں میں چلی جائے ٹھیک ہے نا ہو سکتا ہے نا ویڈیو ہے نا کہ وہ دو ڈھائی لاکھ بھی ہو جاتی ہے تین لاکھ بھی ہو جاتی ہے پانچ لاکھ بھی ہو جاتی ہے یہ depend کرتا ہے اور اگر نہ بڑے آگے تو پچیس تیس ہزار بھی چلے لیکن یہ پچیس تیس ہزار بھی تو میں نہیں کر سکتا یہ جو میں سرپرائز آفر کرنے جا رہا ہوں یہ ہم کتے لوگوں کر سکتے ہیں بات یہ ہے اگر آپ کو بات سمجھ میں آجائے تو کی مرضی ہے آپ کے نصیب لیکن میں کھل کے نہیں بول سکتا تو معاملہ یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ میں میکسیمم میں اگر زور لگایا کہ میں بہت زیادہ لوگوں کو سہولت دے دوں تو پندرہ بیس لوگوں سے اوپر ہوگا نہیں لہٰذا اسی کانٹرٹی کم ہوگی اویل کون کرے گا اس کو کون اویل کرنا چاہے گا اس کو یہ ایک الٹ ٹاپک ضرور ہے لیکن میں وہ آفر کروں گا یہ میری ذمہ داری ہے اور میں انہی لوگوں کو آفر کروں گا جن سے میری ملاقات ہوگی اور وہ میرے پاس ریجسٹرڈ ہوں گے اب آپ آپ کے آخری بات کر لیتے ہیں آخری باتیں کر لیتے ہیں کہ یہ جو سرپرائز آفرن ہے یہ ہم نے کبھی زندگی میں کی نہیں ہے پہلی بار ہم کر رہے ہیں اس کو اچھا تو یہ نئی چیز ہے اچھا اب معاملہ یہ ہے آخری بات نے بولا کہ اوکے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم خود اپلائے کریں گے تو ان کو تو wish you all the best ٹھیک ہے اب جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اپلائے کریں گے تو یہ جو ریجسٹرشن ہے نا پہلے ہو چکی ہوگی میرے پاس سی وی آ چکی ہوگی وہ پروفائل وہ کریشن وہ تمام چیزیں میرا کام صرف ٹریننگ دینا ہے میرا کام جو ہے نا آپ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم آپ سے بڑی محبت ہے اور یہ ہے وہ تمام چیزیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے سی وی بھی آپ بنائے میں چاہتا ہوں کہ میرے اپلائے بھی آپ کرے میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے آپ بھی بیٹھے رہے ہیں میں آپ کو ہائر کر رہا ہوں تو آپ کو میں نے پہلی بھی کہا کہ تھوڑی سی مسلوشید میری بھی ہے اور ان کاموں کے لیے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں ماہرین بیٹھے میں یہاں پر ٹھیک ہے نا یہاں پر کینیڈا ویزا کے لیے وہ الگ ہے اس کے علاوہ جو اوورسیس کنسلٹنسی کے اندر جرنل انفرمیشن کا کام ہو رہا ہے وہ الگ ہے جو ٹریول ایجنسی والا کام کر رہے ہیں جو عمرہ کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں بھائی وہ الگ ہے میں کوئی اکٹپس تھوڑی ہوں کہ میں آپ کو ہر جگہ ہی میرے ہاتھ نظر آ جائیں گے میری سپرمیشن میں ہو سکتا ہے لیکن اگر میں بولوں گا کہ جی آپ نے مجھے ہائر کر لیا اور میں آپ کے لئے کام کر رہا ہوں تو پھر میں تو یہ ویڈیو بھی ریکارڈ نہیں کر سکتا بکرد آپ نے مجھے ہائر کر لیا میں تو کسی کام کرا ہی نہیں لہٰذا میرے رنگ بڑے کی کام چل رہے ہوتے ہیں تو مجھے کرنے دیں وہ آپ ہی کی بھلے کے لئے ہوتے ہیں برنہ کہاں سے نکلے گی بگست آفر کہاں سے نکلے گی میں تو ہائر ہو گیا لہٰذا یہ تمام چیزیں کرنے کے لئے مجھے آپ نے بات سمجھنی ہے کہ میرا کام ٹریننگ دینا ہے وہ میں دے دوں گا آپ لوگوں کو اچھا یہ ہو گیا آپ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے پاس ریجسٹرٹ ہونا ہے تو آپ کے پاس نمبر موجود ہے 0323 ٹھیک ہے نا تو جو 43422678 اور 23 والے نمبر 0323 290 2456 ایک نمبر اور بھی ہے اس طریقے سے جب نام پٹی میں آ رہے ہیں جو نام سائیڈ پہ آ رہے ہیں جو نام دیکھیں پتہ نہیں کیوں یہ ہمارے بدوہ ہوئی ہوئی ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ڈسکرپشن باکس میں ہمارا ایڈریس دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا وہ جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں نا کہ یہ بندہ اپنا ایڈریس نہیں دیتا چھپا رہا ہے اور یہی بات کافی ہے اس کی جھوٹے ہونے کے لئے اوہ بھائی ایڈریس ڈسکرپشن باکس میں نہ ہو تو میں مجرم تو اگر ہو تو اگر مل گیا تو اور اگر گزری بھی تمام ویڈیویں مل جائے تو تو پھر مان لیں گے اس کے علاوہ فرسٹ کمنٹ کو بھی دیکھ لیجئے فرسٹ کمنٹ کو دیکھنے کے بعد آپ کہتے ہیں نمبر دو ایڈریس دو تو فرسٹ کمنٹ کو آپ کیوں نہیں دیکھ سکتے کیوں نظر نہیں آتا وہ تو پن ہوتا ہے پن کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جب آپ کمنٹ میں آتے ہیں کمنٹ کرنے کے لیے کہ پلیز مجھے اپنا ایڈریس دیجئے یا موبائل نمبر دیجئے یا فون نمبر دیجئے تو پہلا میسج میں سب کچھ لکھاوا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو لے لیں آپ وہی نمبر ہیں تین چار نمبر ہیں ایڈریس ہے سب لکھاوا ہوتا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ آفیس آئیں ہم نے یہ آفیس بنایا کس لیے ہم میں آپ پر اور تو کوئی مقصد ہو سکتا ہی نہیں آپ کے آنے کے علاوہ ٹھیک ہے نا ٹائننگ ہے دیکھیں ٹائننگ ہے اگر آپ لینڈ لائنز کی بات کر رہے ہیں تو لینڈ لائنز جو ہیں صبح دس بجے کھل جاتی ہیں اور رات کو شام کو شہ بجے بند ہو جاتی ہیں اگر آپ وزٹ کی بات کر رہے ہیں کہ میں آیا تھا اور آپ کا آفیس مجھے بند ملا تو دس بجے کھلتا ہے اور چھے بجے بند ہو جاتا ہے تو آفیس کھلا رہتا ہے ٹائنگ ہے گیٹ جو ہے گریل نہیں گیٹ بند ہو سکتا ہے گریل بند نہیں ہو سکتا ہے گریل اگر ہو جائے اگر گریل ہوئی بھی بعض لوگ جذباتی ہوتے ہیں وہ گریل بھی ہوا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں سیس جی بھی میں وہ لگ رہتے ہیں کھٹکاتے رہتے ہیں تو بھائی چھے بجے کے بعد اندر کوئی نہیں ہوتا ٹائنگ ہے یہ بینک تھوڑی اور اگر وٹس اپ کرنا ہو تو وٹس اپ آپ جس ٹائم مرضی کیجئے وٹس اپ پہ کال اللہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کال کا مطلب وٹس اپ کال سے ہے تو وہ نہیں اٹھائی جائے گی یہ آپ نے دماغ میں رکھنا ہے تو جس نے ریزیشن کرنی ہے وہ آفیس سے گیون نمبرز کے اوپر رابطہ کر لے اور اپنے پروسیس کو کمپلیٹ کرے اور اپنا جو آئی ڈی ہے وہ اپنی لے لیں ان سے بولیں مجھے اپنے آئی ڈی دے دیجئے جو بھی آپ کو آئی ڈی ملتی ہے اس پروگرام کے لیے تو انشاءاللہ میری آپ سے ملاقات بھی ہوگی بیٹھیں گے بات بھی کریں گے ٹریننگ بھی کریں گے سمجھیں گی بھی اور تمام چیزیں ہونے کے بعد انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس کوشش کے اندر میکسیمم لوگوں کامیاب کرنے میں ہمیں ایک اچیومنٹ ملے گی تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے اندر شرکت کریں گے اور مجھ سے مجھے ملنے کا شرف بخشیں گے میں آپ سے ملوں گا تو مجھے بھی خوشی ہوگی کہ میں آپ لوگوں سے اتنے دور سے ملنے آؤں گا تو مزا آئے گا مجھ کو انشاءاللہ امید کرتا ہوں اللہ حافظ